ایک بہت بڑا ایونٹ الحمدللہ آ چکا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی قطر میں ورلڈ کپ گزرا ان کو قطر کو ورلڈ کپ کی تیاری یہ کب ملی تھی پانچ سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے پندرہ سال پہلے انہوں نے پوری تیاری کی ٹارگٹس ملے یہ سٹیڈیمز بنائیں اور یہ انہوں نے سڑکے بنائیں اتنے لوگوں کو اموڈیٹ کرنے کیلئے بیلڈنگز بنائیں اور یہ تیاری چلتی رہی تب جا کر ایک کامیاب فیفا کا ورلڈ کپ اسی سال اور پچھلے سال قطر نے کرایا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا ایونٹ آیا یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اس کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے ہم نے تیاری کی ہے کوئی پلاننگ کی ہے پلان بنایا ہے کوئی پلانر ہے ہمارے پاس اس رمضان میں ہمارے پاس ٹارگٹس کیا ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس رمضان میں ہم ڈھونڈیں گے ہم خود کو فرشتوں کو اللہ میاں کو اپنا کیا امیج دینے جا رہے ہیں اس رمضان میں کہ ہم نے اس کی تیاری کی ہے اگر نہیں کی تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی آئیں آج اس رمضان کی تیاری کر لیں رمضان سر پر آ چکا ہے جتنے دن گزر گئے تو اللہ اس کو معاف فرمائے لیکن جو آنے والے دن ہیں اس کا ہم بھرپور طریقے سے ایڈوانٹج لیں سب سے پہلے پہلا سوال ایسے کون سے چار یا پانچ یا تین میرے دوست تھے میرے قریبی سرکل میں پچھلے رمضان میں تو وہ تھے اس رمضان میں وہ نہیں ہیں ان کے نام ذرا یاد کریں اور اگر ان پہ یہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ میرا آخری رمضان ہے مجھے یہ پتہ چل جائے چلیں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے اور مجھے کہیں سے یہ اطلاع مل جائے تو میں اس رمضان کو کیسے گزاروں گا پھر اس رمضان میں میں نے ٹارگٹ کیا رکھے ہیں کتنے میں نے نوافل پورے کرنے ہیں کتنے میں نے جو صدقہ دینا ہے کتنی زکاة دینی ہے کتنے لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرنی ہے فگرز کے ساتھ بالکل سٹیٹسٹس کے ساتھ جائیں تلاوت آج میں نے ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے کی ہے ٹک کیا نہیں کیا کروس کیا میں نے اوابین پڑھنے ہیں میں نے چاشت پڑھنے ہیں میں نے اشراق پڑھنے ہیں تحجد سب سے آسان ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں اور تحجد سبحان اللہ تحجد کی نماز تو ویسے بھی ایسی نماز ہیں کہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے فرائض کے بعد وہ تحجد کی نماز ہے اللہ پاک کی رحمت خود نزول فرماتی ہے حل من سائل کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا حل من مستغفر کوئی ہے مجھ سے مخفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو معاف کروں اور کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا مخفرت طلب کرنے والا اور مجھ سے رزق طلب کرنے والا حل من مسترزق کوئی ہے مجھ سے رزت طلب کرنے والا تو اس میں ہم اپنے خرافات سے سائٹ پہ ہو کے اور اس کی پریکٹس کریں کہ اللہ سے مانگے پھر ہم پلان کریں کہ خود سے سوال پوچھیں کہ ایسا مجھے بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش مجھے ایک اور رمضان مل جائے تو میں اس کو بہترین طریقے سے گزاروں تو یہ رمضان مجھے مل گیا اس کو میں بہترین طریقے سے کیسے گزار سکتا ہوں پھر جو میری رشتہ داروں میں جو مجھ سے نراز ہیں ان کو میں اپروچ کروں کہ رمضان میں ان کو میں مناؤں ایسا نہ ہو کہ ان کی نرازگی میں ہی ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے اور جو رحمتیں ہیں اللہ کی ان سے میں محروم ہو جاؤں ابو حریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اتنے میں آپ نے فرمایا آمین 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 پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو پہلے کبھی ایسا عمل نہیں فرمایا ابھی کیوں آمین فرمایا آپ نے فرمایا جبریل میں لے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس پر رمضان آ کر گزر جائے اور وہ اس میں ایسے آمال نہ کرے کہ جس سے وہ اس کی مغفرت ہو جائے اللہ کے رحم کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے تو میں نے اس پر آمین کہا کہ واقعی ایسا شخص ہلاک ہونے کے قابل ہی ہے رمضان آ کر گزر گیا اور پھر بھی اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی اس کے آمال میں کوئی نکھار نہیں آیا اس کی نماز میں نکھار نہیں آیا اس کی عبادت میں نکھار نہیں آیا اس کی تسبیح توجہ میں نکھار نہیں آیا تو یہ کیسا رمضان تھا جو آگ کی سیزن تھا گزر گیا اور بس ہم پھر ویسی خرافات میں لگ گئے تو اس رمضان کو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ہم ایونٹ سمجھیں جس طرح ایک پروجیٹ کی تیاری ہوتی ہے اس کے پری ریکوزٹ سے ہوتے ہیں تو پری ریکوزٹ تو ہم نہ کر سکے لیکن جو آ جائے اچانک تو اس کو بہتر ریزلٹ کتنے اس سے لے سکتے ہیں اس پر ہم غور کریں تو خدارہ یہ رمضان ایسا ہے کہ منحیص القوم بھی اور منحیص الفرد بھی ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے جو ہمارے حالات ہیں اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں ملک سیکیورٹی کے حالات ہیں جگہ جگہ پر دھماکے ہو رہے ہیں پشاور کا دھماکہ کراچی میں ٹرریسٹ اٹیک پشاور میں ٹرریسٹ اٹیک اور یہ تھرٹس جو ہمیں ہیں ہمیں اپنے آمال کو یقیناً صدارنے کی ضرورت ہے اور اپنے آمال کے ذریعے سے اللہ سے ہم ڈھال لے لے اس سوم و جنہ یہ سوم جو ہے یہ بالکل ڈھال ہے ڈھال تو ہم اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں شیطان کے جو شیطان چاہے انسانی صورتوں میں ہوں چاہے وہ جناتی صورتوں میں ہوں چاہے مٹی کے بنے ہوئے ہوں چاہے وہ آگ کے بنے ہوئے ہوں اور ان کے آمال سے ہم خود کو محفوظ رکھیں ان کی شرور سے ان کے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھیں یہ ہمارے پاس ایک بہترین ڈھال ہے آئیں یہ اہد کریں کہ جتنے بھی باقی دن رمضان کے رہ گئے ہیں ہم اس ڈھال کی حفاظت کریں گے اس کو توڑنے نہیں دیں گے اس کو پھوڑنے نہیں دیں گے میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے جب تک انسان اس کو خود نہ پھوڑ دے خود نہ توڑ دے تو ہم اس کو انشاءاللہ پھوڑنے توڑنے نہیں دیں گے اس کے برپور طریقے سے حفاظت کریں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعائیں مانگے گے کہ اللہ پاک ہمارے جو انفرادی زندگی اس کو بھی بہتر کرے اور منحیس القوم اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس وقت اسلام کے کھلے کے طور پر آخری مورچہ تقریباً رہ گیا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و عمان میں رکھے اور اللہ پاک اس ملک خدادت پاکستان کے بھی حفاظت فرمائے